ایسی طرح ڈھاکہ کے ایک اخبار نے یہ ویڈیو جاری کیا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو شنیوار صبح سالے سات بجے کے قریب بنایا گیا سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں ریسٹورنٹ کے اندر کا ویڈیو آپ نے دیکھا ریسٹورنٹ کے دروازے سے ریسٹورنٹ کے اندر بندگ بنایا گئے لوگ اور ان پر ایک سہتالستان کا کھڑا آتنگوادی اب آپ کو دکھاتے ہیں سرکشا کرمیوں کی کاروائی بانگلے کے سرکار نے ڈھاکہ کی آٹیسن بیکری پر ہوئے آتنگ کی حملے کے پیچھے آئیس آئیس کا ہاتھ میں نے سنکار کیا ہے حملے کے بعد سے ڈھاکہ میں ہائی ایلرٹ جاری ہے اس بیچ بانگلہ دیش کی گھرہ منتری عزدو جامن خان نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے میں شامل سبھی آتنگ کی بانگلہ دیش کے ناغرک تھے جس میں سے پانچ کی کئی اپرادک ماملوں میں پولیس کو تلاش تھی یہ سبھی جماعت المجاہیدی بانگلہ دیش کے آتنگ کی تھے آئیس آئیس نے بیان جاری کر حملے کی ذمہ داری لی تھی شکروار کو ڈھاکہ کی گلچن ڈپلومیٹک زون میں بنے آٹیسن بیکر ریسٹرون میں ہوئے آتنگ کی حملے میں بیس ویدیشی ناغرکوں کی ہتیا کر دی گئی کریب گیارہ گھنٹے تک چلے آپریشن کے بعد چھے آتنگ کیوں کو مار گرہ آ گیا جبکہ ایک کو زندہ پکڑا گیا پولیس نے ریسٹرون سے تیرے لوگوں کو سرکشت بچایا حملے میں مارے گئے زیادہ تر لوگ اٹلی اور جاپان کے ناغرک تھے ڈاکہ میں آتنگ کی حملے میں ماری گئی 19 سال کی بھارتی لڑکی تاریش جین کا شف کل بھارت لاچ ہے اتراکان میں بادل پھٹنے کی وجہ سے مچھی تباہی کے بعد راہت اور بچاپ کا کام جاری ہے راجے کے سب یہدیکاریوں کے چھٹیوں کو رد کر دیا گیا ہے ریٹائر ہو رہے پٹواری تحصیل داروں کو بھی 6 مہینے کا ایکسٹنشن دے دیا گیا ہے ملبے میں دبے لوگوں کوئی تلاش بھی جاری ہے پاڑی میں دلی سے گئے دس پریٹک سلگاڑ ندی کے بھاہب میں فس گئے تین گھنٹے کی کڑی مشکت کے بعد ریسکیو ٹیم نے لوگوں کو بچایا راجے کی زیادہ تر ندیاں اوفان پر ہیں ندی کنارے بنے گھروں پر بھی خطرہ منڈرہ رہا ہے راجے میں آپدا سے نپٹنے کی رننیتی پر چرچہ کے لیے مکھے منتری حریش راوت نے دیرہ دون میں ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھا کی موسمی بھاگ نے بارش کی وجہ سے جاری ریڈ ایلٹ کو گھٹا کر اورنج کر دیا ہے چمولی اور پیثورا گڑ میں لینڈ سلائٹ کی وجہ سے اب تک 34 لوگوں کی موت ہو چکی ہے ملبہ آنے کی وجہ سے رشکیش بدرینات نیشنل ہائیوے 59 پر آواج آہی بند ہے SDRF کے ساتھ ہی NDRF, آرمی اور ITBP کی ٹیمیں بھی رہت اور بچاوکے کام میں جھوٹی ہیں اتراخن کے بنسبہ بیراج سے پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے پیلی بھیت اور کھیری میں بھی شردہ ندی سے سٹے علاقوں میں الرٹ جاری کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں انگلی 24 گھنٹوں میں تراخن کے آٹھ زلو کے کچھ علاقوں میں بھاری بارش کی چیتابنی جاری کی گئی ہے پنجاب میں آدمی پارٹی کے ایک بڑے ویواد میں فرسکی ہے ڈلی میں آپ ویڈائک نریش یادف پنجاب کا محول بگاڑنے کی کوشش کرنے کا ان پر اروپ لکا ہے ڈلی میں مہرولی سے آپ کے ویڈائک نریش یادف کی خلاف پنجاب کے ملیر کوٹلا میں دنگا بھڑکانے کا ماملہ درش کیا گیا ہے یادف پر دھرم کے آدھار پر دو سمجھدائیوں کے بیچ دشمنی پہنانے کی کوشش کرنے کا اروپ لگا ہے میں ایک پولٹیکل ساجیس کا شکار ہو گیا جس میں عام آدمی پارٹی کے نریش یادو نے میرے کو لالچ دیا یہ کام کرنے کے لیے انہوں نے کہا آنے والے چناو کے مجھے نیجر ہنے ایک پولٹیکل مائلیج لینا ہے بلکل جھوٹا آروپ ہے جب سارے دیش کے ہندو مسلمان سکھ حسائی سب ہمارے ساتھ ہیں اور ہم جناو جیت رہے ہیں تو ہم ایسی ایسا کیوں کریں گے سارا دیش جانتا ہے کہ ایک ہی پارٹی ایسا کر سکتی ہے یہ لوگ چناو ہار رہے ہیں بی جے پی کاؤنگریس اور اکالی دن نے معاملے کو لے کر آپ پر حملہ بولا ہے اس گھٹنا پہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو آشری ہو کچھ لوگوں کو اس پہ بسمے ہو لیکن مجھے اس میں کوئی بھی آشری نہیں ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ عام آدمی پارٹی اور اس کی جو نیتہ اروپنی کے جریوال وہ اپنے سارے ویدائکوں کو یہی پارٹ پڑھاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ساجیس رکھ سکتے ہیں چناو سے پہلے اب بھی جو یہ ہوا ہے بہتی نندنیا ہے بہتی ایک ہیدے ویدے گھٹنا ہے اور پولیس اس کی انیرسٹیگیشن کر رہی ہے کہ ان لوگوں کو پولیس نے پکڑا ہے ان کا جریشن مان چل رہا ہے آج جو یہ بات نکل کر رہی ہے یہ گمبھیر آروپ ہے دیکھیں جو بیکتی خود مانتا ہے کہ اس نے قرآن شریف کو جلایا یا اس کو پھڑا یا جو بھی کیا اس کے ساتھ وہ بھی اتی سیدھے سیدھے کسی اور کا نام میرا تو تحقیقات تو بنتی بنتی ہے چوبیس جون کو پنجاب کے ملیر کوٹلا میں ایک دھرم گرند کی بیعدبی کے معاملے میں تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا آروپوں کے مطابع آپ ویدائک نریش یادف نے اس کام کے لیے آروپی وجہ کمار کو ایک کروڑ روپے کا آفر دیا تھا اکالی دل کے نیتا اور پنجاب کے سی ایم پرکاش سنگھ بادل نے جاج کا حوالہ دیتے ہوئے معاملے پر کچھ بھی بولنے سے انکار کیا ہے بیوادوں کے بیچ دلی کے مکہ منتری آروپی جنوال سے تین دن کے پنجاب دورے پر ہیں کہ جنوال نے امرسطر سے دورے کی شروع دلی کے پور مکہ سچیف اومیش سہگل پر ایک محلہ نے چھے چھاڑ جیسا گم بھی را روپ لگایا ہے محلہ کا آروپ ہے کہ اومیش سہگل پنچشیل کلپ کے سویمنگ کلپ میں ان کے ساتھ چھے چھاڑ اور بطمیزی کی اومیش سہگل پنچشیل کلپ کے ادھاکش ہے پیڑت محلہ کے مطابق انہوں نے پہلے کلپ کمیٹے سے شکایب کی تھی لیکن جب کوئی کاریوائی نہیں ہوئی تو پھر انہوں نے دلی محلہ آیوک کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا محلہ آیوک کے دخل کے بعد اب جا کر اومیش سہگل پولیس نے اومیش سہگل کے خلاف یون پیڑن کا معاملہ ترچ کیا ہے نلی کے آئے نگر میں آج دلی سرکار اور ایم سیڈی کے خلاف پر لوگوں نے ہنوں کے انداز میں پردرشن کیا گھوڑوں اور گھدوں کے ساتھ علاقے کے لوگوں نے سڑک پر پردرشن کیا پردرشن کاریوں نے گھوڑوں اور گھدوں پر کوسٹرز بھی لگائے تھے لوگوں نے سرکار اور ایم سیڈی کے خلاف نارے بازی کی اور پتلا بھی جلایا ہماری کوئی بات کو سننے کو دیار نہیں ہے یہاں پر اس سڑک سے نہ کوئی نوبری جا پا رہا ہے نہ کوئی سکول جا پا رہا ہے جو گاڑیاں ہیں گاڑیوں کا اندر نیچے سے سیور کا پانی گاڑیوں کا اندرہ رہا ہے پردرشن کاریوں کا آروپ ہے کہ علاقے میں دو سے تین فیٹ نالے کا پانی بھرا ہوا ہے آروپ ہے کہ سرکار اور ایم سیڈی سے کئی بار شکایت کے باوجود ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے لوگوں کا آروپ ہے کہ شکایت کرنے پر نیتا اور عدی کاری ایک دوسرے پر آروپ ڈال رہے ہیں رازدانی دلی میں مونسون دستک دے چکا ہے مونسون کو لے کر ایم سیڈی اور دلی سرکار کافی دعوے کرتے لیے لیکن اس طرح کی تصویر ان تیاریوں کی پول کھولنے کے لیے کافی مدیپدیش کے سطح کے ناری نکیتن پر لڑکیوں کی سوادہ بازی کرنے کے آروپ لگے ہیں ناری نکیتن سے بھاگ کر نکلی لڑکیوں نے کئی گمبھیر خلاصے کیے ہیں پیڑت لڑکیوں نے ناری نکیتن کے سٹاف اور وارڈن پر لڑکیوں کا سوادہ کرنے کا آروپ لگایا ہے پولیس نے معاملہ درج کر جانت شروع کر دی ہے ناری نکیتن نے آروپوں کو بے بونیاد بتایا ہے ایک آوپس کا گیٹ کھولا ملے گا تو تم آ جانا ان لوگ کو دیکھ لینا پھر دس بجے تک ان کو یہاں سے لے جانا اور کوئی بھی آئے گا تو کہہ دیں گے کہ یہ لوگ ملد لڑکی کے ساتھ بھاگ گئے ہیں بالک ہیں ایک آویدن پت ان کی اور سے دیا گیا ہے اس آویدن پت کے تاتم میں خطوالی پولیس کے دوارا ایش ڈی ایم نیالے میں ان کو پسطت کیا گیا ہے اور مانی ایش ڈی ایم نیالے میں ان کی سٹیٹمنٹ بھی ہوئے ہیں ابھی وہ سٹیٹمنٹ ہم کو پرافت نہیں ہوئے ہیں اور پرافت ہونے کے بعد جیسا بھی نیام سنگت ہوگا ہم کاروائی کریں گے مطلب ان لوگ کہنا چاہیے بھلے آروپ لگا رہے ہیں سر چونکہ وہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ ایک دن پہلے ہم سے یہ بولی تھی کہ میڈم مجھے آپ باہر کرو ہم لوگ بالک ہیں آپ کیوں اندر رکھیں ہمیں یہاں پر ناری نیکتن سے بھاگ کر دونوں پیڑت لڑکیاں جبلپور ہوتے ہوئے دمو پہنچی پیڑتوں کے مطابق جبلپور میں پولیس نے ان کی شقایت سننے سے انکار کر دیا دمو میں دونوں پیڑت لڑکیوں نے ایس ڈی ایم کورٹ میں اپنا بیان درج کرایا ہے شروعاتی جانچ کے بعد ایک پیڑت کو اس کے پریوار کو ساپ دیا گیا وہی دوسری لڑکی کے آنات ہونے کی وجہ سے اسے گوالیت کے ناری نیکتن پھیج دیا گیا ہے یوپی کے فیروز آباد سے ایک آئی ایس کی پیٹھائی کا معاملہ سامنے آیا ہے معاملہ فیروز آباد کے صدر تحصیل کا ہے ایک وکیل اور اس کے بیٹوں پر ایس ڈی ایم اور ان کے سٹاف کے ساتھ مارپیٹ کا آروپ ہے کسی کام سے ایس ڈی ایم رویندر کے پاس پہنچے آروپیوں نے پہلے دفتر کے باہر بیٹھے اردلی سے مارپیٹ شروع کر دی مارپیٹ کی آواز سن کر دفتر میں موجود ایس ڈی ایم باہر نکلے اردلی کو بچانے کی کوشش کی آروپیوں نے ایس ڈی ایم پر بھی ہاتھ چھوڑ دیا پولیس نے تینوں آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے شانیوار شام قریب چار بجے آئی ایس ادھکاری ایس ڈی ایم رویندر اپنے چیمبر میں کامکاج نپٹا رہے تھے ان کے ساتھ تحصیل دار جیت رائے سنگ اور دوسرے ادھکاری بھی موجود تھے اسے دوران پورو تحصیل بار اسوسییشن کے ادھکش ویجے پرکاش یادو اپنے دو بیٹوں پنکج اور للی تیش کے ساتھ پہنچے ستانی لوگوں کے مطابق آروپی وکیل کو پہلے بھی ایس ڈی ایم کے اردلی کے ساتھ بحث ہو چکی ہے ممبئی والوں کو آج بارش سے تھوڑی راحت ملی لیکن سمودر میں ہائی ٹائٹ کی چیتابنی نے لوگوں کے پریشانی پڑھا دی گیٹ پی آف انڈیا کے پاس ہائی ٹائٹ دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ جھوٹی تھی حالانکہ پرشاسن نے ہائی ٹائٹ کی آشنگہ کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو سمودر تٹھ سے دور رہنے کی چیتابنی دی تھی سرکشہ کے لیے لائیو گارس کو بھی تینات کیا گیا تھا جوہو بیچ پر بھی سوپے ساڑھے گیارہ بجے کے قریب سمندر میں اونچی اونچی لہرے اٹھی سمودر کی جو لہرے ہیں وہ افان پر ہے کیونکہ جس طریقے سے دیکھا گیا ہے ہائی ٹائٹ کا سمیں ہے ایسے میں بی امچی کی طرف سے پرکوشن لیا گیا ہے ساتھی ساتھ یہاں جو ہے بورڈ بھی لگایا گیا ہے اور اس میں جانکاری دی گئی ہے کہ کب اور کتنے بجے ہائی ٹائٹ ہوگا ہائی ٹائٹ کی آشنگا کو دیکھتے ہوئے مچھواروں کے سمودر میں جانے پر روک لگا دی گئی تھی پچھلے دنوں ہوئی بھاری بارش نے ممبئی کی بھاگتی دوڑتی زندگی پر بریک لگا دی تھی شہر کے کئی نشنے علاقوں میں گھٹنوں تک پانی بھر گیا ہے کئی علاقوں میں ٹرین کی پٹریاں دوبنے کی وجہ سے ریل یا تایات پر بھی اثر پڑا ہے آج تو ممبئی میں بارش تھمینے سے کچھ رات ملی لیکن موسم میں بھاگنے اگلے چوبیس گھنٹوں تک بھاری بارش کی سمبھاونا جتائی ہے